اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو نماز نہیں پڑتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے اللہ کی دیفنیشن میں وہ عملاً کافر ہے صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے بطابق 246 نمبر حدیث ہے آپ جا کے پی ڈی ایف کھولیں اسلام 360 میں جا کے 246 نمبر حدیث صحیح مسلم کتاب الیمان چپٹر میں کھول کے دیکھیں کہ بندے کے کفر اور اسلام شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز آپ بے شک اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے رہے لیکن وہ شناتی کارڈ والا مسلمان ہے نکاہ طلاق والا مسلمان ہے اس کا جنادہ بھی پڑھ دیے جائے گا پیدا ہوگا آزان بھی دے دی جائے گی اللہ کے حضور وہ مسلمان نہیں ہیں وہ بس کلمے کہ ہم اعترام کرتے ہیں ادر وائز تو عملاً کافر ہے وہ اسی طریقے سے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے سنن نسائی کے اندر حدیث ہے سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا من ترک السلاة متعمدن فقد کفر اس سے زیادہ اور کیا سخت بات کی جائے گی کسی کو یقینہ ہے کہ جس نے جان بوچ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا آپ جان بوچ کے یہ نا سمجھئے گا کہ جی میں بال بچے ہیں تھے یہ کمائی کرتا رہنا تھا منو ٹائم نہیں ملدا جان بوچ کی ڈیفنیشن بھی نبی علیہ وآلہ وسلم نے بخاری و مسلم میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص بہوش ہو جاتا ہے یا سویا رہ جاتا ہے یہ دو آپشنز ہیں یہ تیسرہ آپشن ہے وہ بھول جاتا ہے تو جیسے یاد آئے اسی وقت وہ علی نماز پڑھتے ہیں لیکن جو شخص دنیا کو ٹاپ پرارٹی مانتا ہے اپنا آفس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اپنا کلینک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنی دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے نماز کے لیے تو ظاہر ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملات کے اندر بلکل سٹیٹ فارکر ہے بلکل یہ ذین میں رکھ لیں جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے عبداللہ بن شفیق تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام علی مندوان صرف نماز کے چھوڑنے کو ہی اعمال میں سے کفر سمجھتے تھے یعنی وہ کسی کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ مسلمان ہے اور کسی کو نماز پڑھتا ہوا نہیں دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ کافر یہ جامعہ ترمزی ہے یہ کوئی سٹوری بک نہیں میں سنا رہا آپ کو مسند احمد میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماز ابن جبل سے فرمایا ماز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا وہاں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تمہیں سولی پہ جڑھا دیا جائے تمہیں آگ میں جڑا دیا جائے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور ماز نماز بھی نہ چھوڑنا کیونکہ جس نے نماز چھوڑ دی اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم سے وہ نکل گیا اللہ کے حضور اس کے لئے کوئی حصہ نہیں ہے جس نے نماز چھوڑ دی کتنا کرٹیکلی شروع اور اسی طریقے سے مسند احمد میں ہی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنی زندگی میں نماز کی حفاظت کی قیامت پہلے دن وہ نماز اس کے لئے نور ہوگی نجات ہوگی اور اس کے حق میں دلیل ہوگی اور جس نے نمازوں کی حفاظت نہیں کی اس کے لئے قیامت پہلے دن کوئی نجات کوئی نور اور کوئی دلیل نہیں ہوگی الٹا اس کا حشر قارون فیرون اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوگی والی آدھو باللہ تعالی یہاں تو ہم کہہ دیتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں یعنی یا اللہ ہم نے تو اپنی اصلاح کوئی نہیں کرنی ہمیں اسی طریقے سے ہی قبول کرنے والی آدھو باللہ تعالی اور کچھ ویسے علماء کا بھی اس میں بڑا برا کردار ہے کہ انہوں نے نماز کو بھی اتنا مشکل فرض بنا کے پیش کیا ہے کہ ایک عام آدمی کے لئے اور جو دنیاوی معاولات کے اندر بھی انوالو ہیں اور کسی ایسی عورت کے لئے جس کے کئی بچے ہیں مطلب اس روٹین کے اندر اس نماز کو منیج کرنا مشکل ہوگی ہمیں تو عشاء کی صرف سترہ رکھتے بتا دی گئی ہیں حالانکہ چوبیس گھنٹے کے اندر ٹوٹل نماز کی رکھتے سترہ ہیں جن کی اکاؤنٹی بیلٹی ہے اور میں یہ بڑے یعنی وسوق کے ساتھ ایک ذمہ دار مبللی کی حیثیت سے یہ بات کر رہا آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں فرض نمازوں کی تداد جو ہے وہ پانچ آئی ہے اور ان کی رکھتوں کی تداد بھی بیان ہو گئی ہے فجر کے دو فرض زہر کے چار فرض حصر کے چار مغرب کے تین اور عشاء کے چار اور سفر میں سارے دو دو فرض ہیں مغرب کے تین کہ ٹوٹل سترہ رکھتے ہیں جن کی اکاؤنٹی بیلٹی ہے باقی جنہ گھڑ پاؤ گے انہاں مٹھا وہ ساری نفلی عبادت ہے وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جس نے فرض کے علاوہ بارہ رکھتوں میں استقامت کی اور وہ بارہ رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھ کے بھی بتائیں اور مہات المومنین میں سے سیدہ عائشہ نے سیدہ امہ سلمہ نے سیدہ امہ حبیبہ رضی اللہ عنہ نے روایت بھی کی کہ دو فجر سے پہلے چار زہر سے پہلے دو زہر کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد یہ بارہ سنتِ موقتہ جس نے یہ پڑھی اسے جنت میں محل ملے گا اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گنگاری والا معاملہ کوئی نہیں ہے اسی طریقے سے اس کے علاوہ ایک اور وطر کی نماز ہے جو سنتِ موقتہ ہے وہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ وطر سنت ہے سنت ہے سنت ہے مگر اسے مت چھوڑو ہے سنت ہے لیکن تاقیدی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں بھی وطر اور فجر کی دو سنتیں پڑھی ہیں لیکن یہ صرف افضلیت کے اعتبار سے تاقیدی ہیں ان کی کاؤنٹیبیلٹی کوئی نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے سنبی دعوت میں ایک حدیث ہے کہ جس کے قیامت والے دن فرضوں میں کتا ہی نکل آئے گی تو اللہ طرف فرمایے گا میرے بندوں کی جو نفلی اور سنت عبادت ہے اس کو تول لو اور فرضوں کے ایک ویلنٹ قبول کر لو تو آپ اگر یعنی سنتیں پڑھیں گے تو اس کے ایک ویلنٹ نفلوں کی کوتہ ہی پوری ہو جائے گی ادر ویز اکاؤنٹیبیلٹی اس کی کوئی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیے گا صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث مجود ہے ایک صحابی آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنت میں جانا چاہتا ہوں مجھے کوئی شارٹ کٹ بتا دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام لانے کے بعد فرض نماز کو قائم رکھ پھر فرمایا فرض زکاة ادا کر فرض روزے دے روزے جو ہیں وہ ان کو ادا کر اور روزے رکھ حاج اس وقت فرض نہیں ہوا تھا وہ زندگی میں ایک بار ہے تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا آپ نے مجھے بتایا نہ میں اس میں ایڈ کروں گا نہ اس میں سے کوئی چیز مائنس کروں گا اور یہ کہہ کہ وہ چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ دو جو یہ کہہ کے گئے کہ میں فرض نماز سے زیادہ کوئی نماز نہیں پڑھوں گا صرف فرض روزے ہی رکھوں گا فرض زکاة ہی دو اب روزہ اور زکاة میں تو ہمارے علماء کو اور عام پبلک کو بھی جو دیندار لوگ ہیں ان کو حضم ہوتی ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ بھئی پیر اور جمرات کا روزہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفلی روزوں کی یہ روٹین تھی کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جس نے جمرات اور پیر کا روزہ نہ رکھا اس کے رمضان کے روزے ہی قبول نہیں ہوگے کوئی کہتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے وہ نفلی ہے اسی طریقے سے زکاة تو صرف اڑھائی فیصد ہے نا باقی تو نفلی صدقات ہیں جتنے مرضی دیں کوئی شخص نہیں کہتا کہ نفلی صدقہ نہ دیا تو آپ کی زکاة بھی قبول نہیں ہوگی الٹا یہ کہتے ہیں وہ بس جی زکاة دے لو تو باقی سارا مال پاک ہے لیکن جب فرض نماز کی باری آتی ہے تو اس وقت وہ بارہ رکھتے ہیں بھی سنتیں موقع بیچ میں گسیڑ دیتے ہیں وہ بھی صرف فضیلت ہیں ٹوٹل سترہ رکھتے ہیں دو فجر کی چار زور چار اصل تین مغرب چار اشاہ یہ میں کوئی اپنے لئے گراؤنڈ نہیں بنا رہا میں تو الحمدللہ اس کے علاوہ بھی نفلی عبادت کرتا ہوں لیکن میں بتا رہا ہوں خدا کیلئے لوگوں کو دین ایسا مشکل نہ پیش کریں کہ جو نبی علیہ السلام نے امت کو وہ دین نہیں دیا ہوا اپنی مرضی سے انجیکٹر نہ کریں دین لوگوں کے لئے مشکلات نہ کھڑی کریں ان کو فرض نماز تک رکھیں پھر انشاءاللہ کئی لوگوں کو میں نے اس نے نماز شروع کروائی انہوں نے سنت نماز بھی نماثل بھی شروع کر دی ہیں لیکن آپ کم از کم وہ ڈیٹم لیول تو اچھیب کروائیں لوگوں کا لیکن فرض نماز کی باری آتی ہے کہتے ہیں نیجی سنتے بھی حصہ ہیں کہاں سے میرے بھائیوں حصہ ہیں وہ سترہ رکھتے ہیں سنتیں پڑھیں گے سواب ہیں نہیں پڑھتے گناہ کوئی نہیں تو کم از کم فرض تو ادا کریں اس کے لئے آپ کو ٹوٹل چوبیس گھنٹے میں میرے حالی چالیس منٹ بھی نہیں چاہیے فرض پڑھنے کی تو اس کے اوپر تو استقامت کم از کم ہم اختیار کریں اور چھوٹی چھوٹی جو نٹی گٹیس ہیں ان کو تو ہم نے اتنا فالو کیا ہوئے اور فرض نماز کے بارے میں ہم اتنے کیسول ہو جاتے ہیں تو یہ فرض نماز کی امپورٹنس اس حوالے سے ضروری تھی اس لئے میں نے ساتھ ہی بیان کر دی موسیقی موسیقی